امریکہ اور یوکرین کے بیچ میں درار کی خبر ہے یس ٹھیک سنا آپ نے امریکہ جو ہے وہ زیلنسکی سے پیچھے ہٹ رہا ہے آسکر کے آئیو جگو پر بڑھ کے زیلنسکی کے ایڈوائزر بریک کریں روسی فلم نیویلنی کو بیسٹ ڈاکیمنٹری ایوارڈ پر اٹھائے سوال مکھائلو نے کی ایکائیڈمی ایوارڈز کے آئیو جگو کی آلوچنا ویجول کے ساتھ سماروں کو سمبودت کرنے کی زیلنسکی کو نہیں ملی انومتی آسکر میں لگاتا ہے دوسرے سال زیلنسکی کو بولنے کی نہیں ملی اجازت یہ بڑی خبر ہے زیلنسکی کو آسکر میں بولنے کی اجازت نہیں ملی اس لیے بھڑک گئے ان کے پروکتہ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر جنگ کے بیچ امریکہ کو چاہیے رشن آئل بڑی خبر ہے روسی آئل پر امریکہ کی ٹریڈنگ کمپنی سے سیکریٹ میٹنگ ویجولز کے ساتھ بڑے ٹریڈرز سے یو ایس نے رشن آئل کی سپلائی کو کہا فانانچل ٹائمز کے حوالے سے بڑی خبر آئیے فلو گرافکس پر بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں رشن آئل یو ایس کی سیکریٹ میٹنگ یہ بڑی خبر ہے دیان سے دیکھئے یو ایس نے دنیا کے بڑے ٹریڈرز سے چپچاپ روسی آئل کی سپلائی کو کہا ہے یہ فانانچل ٹائمز کا کہنا ہے یو ایس ٹریڈری ڈپارٹمنٹ نے بڑی ٹریڈنگ کمپنیوں کے ساتھ پرائیویٹ میٹنگ کی ہے ترافیگورا اور گن وار جیسی کمپنیوں سے روسی آئل کی سپلائی کرنے کو کہا ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں پھر دیکھئے اب آپ پچھلے سال جی سیون اور ایوکے نے سمندر کے راستے رشن آئل پر بین لگا دیا تھا یہ انفومیشن ہمارے پاس ہے پھر جن دیشوں نے روس پر سانکشنز نہیں لگائے انہیں ساٹھ ڈالر پرتی بیرال تیل مل رہا ہے اب یہ خبر آپ نے دیکھی میں جاؤں گا اس خبر کی بریکنگ نیچے رکھے گا اور سیدھے وال پر آئیے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس خبر کی بریکنگ نیچے رکھے گا اور سشیل اگر سنبا وہ تو نیچے بریکنگ چینج کرتے رہیے گا آسکر بھی دکھائیے گا وہ بھی دکھائیے گا سیدھے آئیے وال پر اب جو میں آپ کو فیکٹ دکھا رہا ہوں وہ دیکھئے زیلنسکی سے مو بنگ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں امریکہ نے ٹریڈنگ کمپنیوں سے پھر سے روسی تیل کھریدنے کی اپیل کی ہے نیچے اگر سنبا وہ تو بریکنگ دکھائیے گا یہ دیکھیں اب آپ یہ آئل والی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد آسکر بھی آئے گا نیچے دکھائیے کیپ کی وار پلاننگ کو لے کر یو ایس یکرین کے بھی متبید پولٹیکو کے حوالے سے خبر زیلنسکی کو آسکر میں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا یہ ایک اور متبید کا پوائنٹ ہے نیچے دکھائیے جرمن ریلوے کمپنی نے یکرین کو فری سروس بند کر دی ہے نیچے دکھائیے ایک اور بڑی جرمن کا مانویہ ساہیتہ سامگری کے مفت وطنہ سے انکار نیچے دکھائیے پھر دکھائیے تین مہینے بعد لاوس نے روسی جیٹ کو اپنے ائر سپیس میں ہونے کی اجازت دے دی نیچے دکھائیے بڑی خبر روس پر فارما پرتبندوں کو لے کر یوروپ اور یوکرین کے الگ الگ بچار نیچے دکھائیے یوروپ کا کہنا ہے کہ ہم سانکشنز نہیں لگائیں گے روس میں جو کمپنیز ہیں سیدھے یہاں پر آئل کے علاوہ آسکرز بھی پلیز دکھاتے رہیے میں سیدھے چلوں گا یہاں پر صداکر سار کے پاس صداکر سار زیلنس کی سے دنیا کا مو بنگ ہو رہا ہے کیا آپ اگری کرتے ہیں اپسلوٹلی دیکھئے ایسا ہے لڑائی ایک ایسا قدم پہ آ چکا ہے میرے بیچار کے مطابق یہ میڈیا میں زیادہ پرکاش نہیں پا رہا ہے ایک بیکڈور ڈپلومیسی ابھی آج کے دن میں کافی جوڑ دار چل رہی ہے یوروک کے خاص طور پہ یوکے جرمنی اور فرانس یہ تینوں دیشوں کے طرف سے پہلاو لیتے ہوئے انیشیٹیو لیتے ہوئے یہ لڑائی کو کس قسم کی سیج فائر کیا جا سکتا جلدے سے جلدی کیونکہ ان کا ریٹ آف لائیبلوہوڈیز ایفیکٹیڈ آئل کا ریٹس بڑھ گئے ہیں انفلیشن ہائیپر انفلیشن ہو رہا ہے تو ان کو خودی خود ہی ایساس ہو رہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے اس سے یوروپ کو بہت نقصان پڑ رہا ہے نہ کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اسی لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جیلنس کی جو بات کی آپ کہہ رہے ہیں یہ نہ یو ایس کے ساتھ ان کا کوئی سمجھاو ابھی چل رہا ہے نہ ان کا جو ابھی وہ چاہ رہے ہیں باکموت کی جو لڑائی ہے اس میں کوئی سیکسنس ملے گا موسیقی